موسیقی علی بابا اور چالیس چور بچو بہت دنوں کی بات ہے ایران کے ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے بڑے کا نام کاسم اور چھوٹے کا علی بابا تھا کاسم جتنا امیر تھا علی بابا اتنا ہی غریب تھا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر ان کو بزار میں بیچتا اور اسی طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا لیکن ایک دن جب علی بابا بہت ہی تھک گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کب تک میں اس طرح لکڑیاں کاٹتا رہوں گا ابھی علی بابا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو گھوڑوں کی چاپ کی آواز سنائی دی علی بابا بہت گھبر آ گیا اس نے کہا اس طرف کون لوگ آ رہے ہیں اگر ان لوگوں نے میری لکڑیاں میرے سے جھیم لی تو لکڑیوں کو چھپا کر مجھے کسی درخت کے نیچے چھپ چانا چاہیے کھل جا سم سم علی بابا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا وہ بولا خدایہ یہ کون لوگ ہیں خدایہ یہ کیسا دروازہ ہے کتنا بڑا غار ہے جس میں چالیس آدمی اپنے گھوڑوں سمیت کھس گئے بند ہو جا سم سم ابھی علی بابا سوچ ہی رہا تھا کہ غار کا دروازہ دوبارہ کھلا بند ہو جا سم سم چلو ساتھیو علی بابا اتنے بڑے غار کو کھلتا ہوا دیکھ کر اور ایک سردار جس کے ساتھ چالیس چوڑ تھے بہت حیران ہوا اس میں سوچا میں بھی تو ذرا دیکھو یہ ماجرہ کیا ہے کھل جا سم سم غار کھل گیا علی بابا نے ڈرتے ڈرتے اندر جانا شروع کیا اندر پہنچ کر علی بابا نے دیکھا اوہ خدایہ اتنی دولت اتنی دولت یہاں تو ہر طرف شرفیاں ہی ہیں شرفیاں ہاں 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 میں امیر ہو گیا میں امیر ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کر لی علی بابا نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اپنے ساتھ رکھ لی اور جلدی سے باہر جا کر یہ کہا بند ہو جا سم سم اور اس طرح سے گار بند ہو گیا اور علی بابا اپنے اشرفیاں لے کر گھر کی طرف چلا گیا یہاں میرے اللہ اتنی ساری اشرفیاں مجھے تو یقین نہیں آتا یہ دیکھو یہ دیکھو فاطمہ کتنی ساری اشرفیاں ہیں اب ہم امیر ہو جائیں گے مرجینہ کہاں ہے اس کو کہو کہ قاسم بھائی کی گھر سے ترازو لے آئے پسند تو کر لیں دیکھیں تو صحیح کتنی دولت ہے ہمارے پاس مرجینہ ترازو لینے کے لیے قاسم بھائی کے گھر چلی گئے اور جلدی سے ترازو لے کر واپس سے لی آئی علی بابا اور فاطمہ نے اشرفیوں کو وزن کر کے چلی سے ترازو کو واپس بھیج دیا آپ کو کچھ پتا ہے مرجینہ آئی تھی ترازو لینے لکڑیاں تولنے کے لیے ترازو لے گئی ہے ہا 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 ارے نہیں کوئی بہت ہی خاص چیز معلوم ہوتی ہے میں نے بہت پوچھا مگر وہ ٹالتی رہی شاید وہ آگئی میں ترازو لے آئی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کیا اشرفی میں نے درازو میں موم لگا دی تھی اسی میں چپکی ہوئی آئی ہے بتا تو کریں اسی اتنی اشرفیاں ملی کہاں سے علی بابا نے ساری باتیں کاسم کو بتا دی ہاں تو علی بابا تم نے کیا کہا کھل جا سم سم اور اگر دروازہ بند کرنا ہو تو کیا کہنا ہے بند ہو جا سم سم کاسم دوسرے ہی دن اپنے گھوڑے لے کر وہاں چلا گیا کھل جا کیا کیا بتایا تھا کھل جا سم سم بند ہو جا سم سم کاسم خوشی خوشی اندر جانے لگا جب کاسم نے اتنی بہت ساری دولت اکھٹھی دیکھی تو کہنے لگا اتنی دولت اتنی دولت میں تو دنیا کا امیر ترین ابھی بن جاؤں گا مجھے جا کر مجھے جا کر اور کھوڑے لے آنے چاہیے کھل جا کھل جا کھل جا کیا کہا تھا علی بابا نے کھل جا دروازہ کھل کیا کہا تھا علی بابا نے نہیں نہیں اوہ خدایا مجھے یاد کیوں نہیں آرہا کھل جا میرے بائی کھل جا کھل جا میرے باپ کھل جا خدا کے لئے کھل جا کھل جا یاللہ اب میں کیا کروں اب کھل کروں جالس چور بھی آگئے مجھے چھپ چارا چاہیے وہ مجھے جان سے بھار دیں گے وہ مجھے جان سے بھار دیں گے کھل جا سن سن ہائیں یہ کیا یہ کون یہاں آیا ہے کون ہے جو ہمارے مال سے چوری کرتا ہے تلاش کرو بہت اچھا سردار مل گیا سردار مل گیا مجھے معاف کر دیجے مجھے معاف کر دیجے چور بھائی چور بھائی مجھے معاف کر دیجے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو چوروں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے قاسم کی بیوی انتظار کرتے کرتے تھک گئی اس لئے وہ علی بابا کی گھر چلی گئے کیا ہوا بھابی اتنی پریشان کیوں ہیں تمہارے بھائی صبح سے گئے ہوئے ہیں رات ہو گئی ہے اب تک واپس نہیں آئے نہ جانے میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے آپ گھر جا کر آرام کیجئے میں پتہ لگا کر آتا ہوں علی بابا جب گھار میں پہنچا تو اپنے بھائی قاسم کی لاش کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پہر کانپنے لگے اوہ یا اللہ بڑی مشکل سے اس نے لاش کے تمام ٹکڑوں کو جمع کیا اور بوری میں ڈال کر گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا لاش کو اچھی طرح ٹانکے لگانے کے بعد دفن کرنا چاہیے ورنہ ہماری لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مرجینہ تم جا کر اچھا سا موچی لے آؤ لیکن احتیاط کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے جی مالک ابھی جاتی ہوں مرجینہ کوئی اچھا سا موچی بھوننے کے لیے نکل پڑی آپ کو معلوم ہے موچی بابا کہاں بیٹھتے ہیں وہ سامنے ایک گلی میں موچی بابا میں آپ کے لیے دس اشرفیاں لائی ہوں یہ تو میری ساری عمر کی کمائی سے بھی زیادہ ہے بیٹی یہ بتاؤ کام کیا ہے کہاں جانا ہے کام بھی معلوم ہو جائے گا آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے ساتھ جانا ہوگا مجھے منظور ہے لائیے اب میں پٹی کھول دوں یہ کیا ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اس طرح ٹانکے لگانے ہیں کہ کسی کو شبہ تک نہ ہو اچھا بیٹی ہاں ہاں قیامت کے دن قریب آ گئے ہیں اور پھر موچی نے کاسم کی لاش کے سارے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ان کو اچھی طرح سی کر جوڑ دیا اور پھر اس کو دفن کر دیا دوسری طرف کئی دن بعد چالیس جور غار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ کیا اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی سرکار معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس ٹکانے کے بارے میں کسی اور کو بھی معلوم ہو گیا ہے لیکن کسی کی کٹی ہوئی لاش کی خبر بھی نہیں آئی ہم بہت چلاک آدمی سے واسطہ پڑا ہے شہر کی تمام موچیوں سے رابطہ کرو بابا جی تم صرف جوتے ہی سیتے ہو یا کچھ اور بھی میں تو انسان کا چمڑا بھی سی سکتا ہوں بابو جی اچھا تھوڑے دنوں کی تو بات ہے ایک لاش کے ٹکڑوں میں ٹاںکیں لگائے تھے کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو بی سے شرفیاں دوں گا میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی آپ بھی باندیجئے میں اندازے سے جانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی اور آگے نہیں یہ بھی نہیں یہی 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 ہے وہ مکام میں اس پر سفید نشان لگائے دیتا ہوں ہائی ارے یہ کیا ہمارے دروازے پر یہ نشان کیسا ہے ایسا نشان تو کسی اور کی دروازے پر نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہوا میں لگائے دیتی ہوں سردار میں گھر پر سفید نشان لگا آیا ہوں میں خود دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا یہاں تو ہر مکام کے دروازے پر نشان لگا ہوا ہے شرم آنی چاہیے تم لوگ ایک گھر کا پتہ نہیں لگا سکتے سردار سردار اس پر میں کوشش کرتا ہوں جس طرح بھی وہ مجھے اس کے گھر کا پتہ چاہیے وہ بھی اسی موچی کے پاس چلا گیا میں اس بار لال نشان لگاتا ہوں اچھا اس بار کوئی لال نشان لگا گیا ہے کوئی بات نہیں میں بھی ہر دروازے پر لال نشان لگائے دیتی ہوں سردار میں لال نشان لگا کر آیا ہوں ہم چل کر دیکھوں یہاں پھر سارے دروازوں پر لال نشان لگی ہوئے ہیں بہت ہی چالاک آدمی ہے اس بار میں خود اس موچی کے پاس جاؤں گا اور اس بار سردار خود موچی کے آنکھوں پر پٹی بان کر مکان کی تلاش میں نکلا ہم مجھے اس مکان کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے ہم 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 سارے مرتبان آ گئے ان میں سے ایک میں تیل ہوگا اور باقی میں تم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہاں ہم تیل کے سوداغر بن کے علی بابا کے مہمان ہوں گے رات کو جب میں تم لوگوں کو آواز دوں گا تو پھر تم سب مل کر اس پر حملہ کر دینا اور ہم اپنی ساری دولت اس کی گھر سے واپس لے آئیں گے ہاں 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 بہت اچھی ترکیب ہے وہ آپ کو مہمان بنانے پر مان جائے گا جب سردار نے علی بابا سے پوچھا تو علی بابا نے کہا کیوں نہیں ضرور ضرور علی بابا کا دروازہ ہر مسافر کے لیے کھلا ہے آپ میرے مہمان ہوں گے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے ہم 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 اور یہ مرتبان رکھ دیے جائیں گے آپ ان کی فکر نہ کریں کھانا تیار ہے مالک مرجینہ نے سوداغر کے لیے دعوت تیار کی علی بابا سوداغر کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا مرجینہ چراغوں میں روشنی اتنی کم کیوں ہیں مہمان کیا کہیں گے جاؤ اور تیل ڈال کر لاؤ ہم ہم گھر میں تو تیل ہے نہیں اس وقت میں کہاں سے تیل لے کر آؤں کیوں نہ سوداغر کے مرتبان سے تیل نکال لوں ہم اس مرتبان سے نکال لیتی ہوں کیا حکم ہے سردار باہر آ جاؤں یا اللہ اس میں تو آدمی بند ہے نہیں ابھی نہیں دوسرے میں دیکھتی ہوں کیا حکم ہے سردار حملہ کر دوں ارے اس میں بھی نہیں ابھی نہیں یا میرے مالک یہ کیا ماجرہ ہے کہیں مالک کی زندگی خطرے میں تو نہیں اس آخری مرتبان میں اور دیکھ لوں اوہ اس میں تیل ہے ان کی یہی سزا ہے کہ یہی تیل خوب گرم کر کے ان سب پر ڈال دیا جائے ایک ایک کر کے مرجینہ نے تمام مرتبانوں میں تیل ڈال دیا اب تمہارے سردار کی خبر لیتی ہوں علی بابا اور سردار آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے مرجینہ اندر آئی تو علی بابا نے پوچھا تیل لے آئی مرجینہ جی مالک اب ہم روشنی میں سب کچھ دیکھ سکیں گے مرجینہ غور سے سوداغر کو دیکھنے لگی سوداغر مالک کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے اس کا ہاتھ چھری پر کیوں ہے کیا یہ مالک کو مارنے تو نہیں لگا میں اس کو خود کیوں نہ ختم کر دوں اور پھر مرجینہ نے چوروں کے سردار پر حملہ کر دیا مرجینہ یہ کیا کیا تم نے میرے مہمان پر وار کر دیا مالک یہ میہمان نہیں دشمن ہے اگر میں اس پر وار نہ کر دی تو یہ آپ پر وار کر دیتا اور پھر مرجینہ نے ساری باتیں علی بابا کو بتا دی علی بابا اس کی وفاداری سے بہت خوش ہوا انام و اکرام بھی دیا اور اس کے علاوہ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے مرجینہ کی شادی کر دی اس طرح وہ ہسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے تو پیارے بچوں آپ نے اس ٹوری سے کیا سیکھا تو ہم نے اس ٹوری سے یہ سیکھا کہ ہمیں لالش نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے ہے جو کہ اس ٹوری میں لوگ ایسے کر رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے ٹربل ہو سکتا ہے نا تو اس لئے ہمیں کسی سے اس کے بغیر پوچھے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے اس کے علاوہ ہم نے مرجینہ کا کیریکٹر دیکھا کہ مرجینہ ایک سٹرانگ لڑکی تھی اور اس نے کیسے اپنے اونر کی ہیلپ کی اس کے علاوہ وہ بہت ویجلنٹ پی تھی اور بچوں پرانے زمانے میں ہوتیلز نہیں ہوا کرتے تھے تو جب بھی کوئی مہمان آیا کرتا تھا کسی کے گاؤں میں تو سب لوگ اس کو آفر کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں آ کے آپ سٹے کر سکتے ہیں تو علی بابا نے بھی بہت ہسپٹیلٹی سے اپنے گیسٹ کو ویلکم کیا تھا اور اس کا خیال رکھا تھا اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں اپنا بہت کیال رکھیں اللہ حافظ